ملک اگر بنایا تھا تو تین قسم کے تصورات موجود تھے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہم نے اپنی قوم کو یہ نظریہ دیا کہ یہ ملک اسلام کیلئے بنے گا اور یہاں اسلام کی حاکمیت ہو انڈریز سے آزادی حاصل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اب ہم غلام نہیں رہیں گے اور یہاں پر جمہوریت ہوگی اور ہم جمہوری آزادیوں کے ماحول میں اپنے فیصلے خود کریں گے ہندو سے الگ ہونے کا فلسفہ یہ بتایا گیا کہ ہماری معیشت آزاد ہوگی اور ہم اپنے ملک کی وسائل کے خود مالک ہوں گے لیکن جن کے امیدے اسلام سے وابستہ تھی ان کی امیدیں بھی مایوسی میں تبدیل ہوئیں جنہوں نے اس وطن عزیز کی آزادی کے لئے قربانیاں دی اور ملک میں ایک جمہوری نظام برپا کرنے کی آرزو رکھی اس ملک پر زیادہ تر حکومت ڈکٹیٹر ہونے کی ہے اور جمہوریت آج بھی یرغوان ہے آج بھی یرغوان ہے اگر کسی نے یہ امید وابستہ کی کہ یہاں ایک بہتر معیشت ہوگی تو آج کی نسل جو زندہ ہیں پاکستان میں وہ ملکی معیشت کا انجام بھی دیکھ رہی ہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ آج عام آدمی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے ملکی پیداوار میں کمی آئی پچھلی حکومت کے آخری سال میں سالانہ ترقی پیداوار کی اس کا تخوینہ ساڑھے پانچ فیصد لگایا گیا تھا اور اگلے سال کیلئے ساڑھے چھے فیصد لگایا گیا تھا لیکن اس تبدیلی سرکال نے ایسی تبدیلی برپا کی ایسی تبدیلی برپا کی کہ پانچ اور چھے فیصد کی ترقی تو خواب بن نہیں ہم اپنی سالانہ معیشت کا تخوینہ زیرو سے بھی نیچے لے گئے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے حکومت میں زہر مبادلہ کے زخائر بڑھ گئے ہیں ہمارا کمال ہے لیکن قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے زہر مبادلہ کے زخائر میں جو پیسہ پڑھا ہوا ہے وہ سو فیصد ترزوں کا ایک فیصد بھی تمہارے اپنی معیشت کی پیداوار کا نتیجہ نہیں ہے کیا تم کو دھوکے دینا چاہتے ہیں تو میرے محترم دوستو آج ہم اس ملک میں ایک استراب اور ایک تشویف محسوس کر رہے ہیں کہ آئین کے اسلامی دفعات جو ہمارے اکابر علماء کی کابشوں سے آئین کا حصہ دارت ہے قرارداد مقاصد کے ذریعے حاکمیت اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہوگی اسلام پاکستان کا مملکت ہی مذہب ہوگا تمام قوانین قرآن و سنت کی مطابق بنیں گے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی سن انیس سو تہتر میں جب جس سال آئین بنا تمام مقاطب فکر کے علماء اس میں ملک کے آئینی اور قانونی ماہرین اس کے عراقین سنت ہتتر سے لے کر آج کے دن تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر ایک قانون سازی بھی نہیں ناموسی رسالت کی توہین کی مرتقب لوگوں کو باعزت بری کیا گیا جن عدالتوں نے سال ہا سال اس کی تخدیق میں لگائے اس کی سماعت میں لگائے اور ایک نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے فیصلہ دیا ہماری سپریم کورٹ نے ان تمام فیصلوں کو ایک گھنٹی کی سماعت کے اندر ختم کر دیا ہم اس کا کیا مانا لے آخر اور پھر توہین نے رسالت کی مرتقب خاتون کو ہمارے ملک کا جالی وزیر آزم کہتا ہے خود کہتا ہے کہ ہم نے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اس کو ملک سے باہر دے جا جناب والا اگر وہ مجرم نہیں اگر وہ بری ہو گئی ہیں اس کو تحفظ دینا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے پھر تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے تم ان کو بیرون ملک بھیج کر پروٹکول کس بنیاد پر دے رہے ہو اور جو بھی اسلام دشمن پاکستان میں اٹھتا ہے چاہے ختم نبوت کا دشمن ہو چاہے ناموس رسالت کا دشمن ہو آج یورپ میں اس کو پروٹکول ملتا ہے اور اس کو عزت ملتی ہے اس لیے ہم یورپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موقف ہے کہ ہم تو صرف دہشتگردی کے مخالف ہیں تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تمہاری دشمنی وہ دہشتگردوں سے نہیں آپ کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاکے بنائے تو ہنہمیز خاکے بنائے تم نے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا باوجود اس کے کیورپی یونین کی عدارت نے کہا کہ توہین رسالت یہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا ایک خاتون کو اس بات پر سزا بھی وہاں دی گئی لیکن جن اناثر کو وہاں کے حکمرانوں کی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی پسپنائی حاصل رہی انہوں نے نہ عدارتوں کی پرواہ کی نہ وہاں کے قوالین کی پرواہ کی اور ہمارے ملک کی دیوٹی کیا ہے ہمارے ملک کے حکمرانوں کی دیوٹی یہ ہے کہ تین چیزوں کو خراب کریں اسلام کو خراب کریں دیکھیں راستہ کونسا ہے مغربی تہذیب کو پاکستان میں لانے کا بیہیائی اور فہاشی کو پاکستان میں لانے کا گندگی اور غلازت کو پاکستان میں لانے کا اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر ان انجیوز کی پرسپنائی اور سرپرستی کی گئی جنہوں نے بیس بیس سال اس ملک کے نوجوان نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کیلئے تمام وسائل استعمال کیے ہیں تو یہ میرے سامنے کے اعترافات ہیں جو انہوں نے میرے سامنے کیے ہیں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کیوں میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کا ان لوگوں نے میرے سامنے اعترافات کیے ہیں مجھے ایک ذمہ دار وفت نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ تحزیبوں کی ہے اور یہ مغربی تحزیب کا نمائندہ ہے اور ہم نے دو تین سالوں سے آپ کی تخلیلوں کو نوٹ کیا ہے آپ نے دونوں باتیں صحیح کی ہیں یہ وہ وفت تھا جو ان لوگوں سے دوستی کے لیے مجھے آمادہ کر رہا تھا اور جب میں آمادہ نہ ہوا تو پھر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور پھر کہا کہ چونکہ پشتون بیلت میں مذہب کی جڑے گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موضوع آدمی اور نہیں تھا اس سارے چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں بیرونی قوتوں کا دباؤ یہاں پاکستان کے اندر ان کی لابیوں کی سرگرمیاں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم کا خاتمہ ان کا ایجنڈہ تھا اور میری بات پر ادبار کرو جونکہ میں ان غلام گردشوں میں ذرا عوارہ گرمی کی کرتا رہتا ہوں تیس چاریس سال میرے ہو گئے ہیں میں ان کو جانتا ہوں ان کے اندر کی خباستوں تک کو جانتا ہوں ان کے کھوپری میں بھری ہوئی گندگی کو میں جانتا ہوں ان کے ازائم کیا ہیں یہی وجہ ہے کہ بار بار وہ لوگوں کو اتمنان دلاتے ہیں اس کے باوجود ہم میدان میں رہتے ہیں اور ہمارے اس میدان میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا الہمدرفی الحمدلہ اللہ 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 میرے مہترم دوستو آپ آپ کو یاد ہوگا ہمارے برکل ہی نوجوانوں کو تو نہیں لیکن کچھ وزرگ ہیں میرے ہم عمر کو یہ معلوم ہوگا کہ جب سوویٹ یونین ٹوٹ چکا نائن الیون کا واقعہ ہوا تو میں نے اس طرف بھی ارز کیا تھا پوری قوم کے سامنے ارز کیا تھا کہ اب پوری دنیا عالمی تغیرات اور تبدینیوں کے لپیٹ میں ہیں اب نئے انقلابات رنما ہوں گے اور پھر اس کی پاداش میں سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ افغانستان پر حملے کرتے ہیں اور اعلان کیا کہ ہم تین مہینے کے اندر 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 اندہ شدگردوں کا صفایہ کر دیں گے اور ایران افغانستان کو آزاد کرا دیں گے تین مہینے کے اندر 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 جس طرح ہمارا خان کہتا ہے کہ میں تین مہینے کے اندر اندر کرن ہم تین مہینے تین مہینے کے اندر اندر کرا دوں گے دیگرہ ساتھ ہے بڑھا رہا آج کہا گے تمہارے وہ تین مہینے آج امریکہ بھی یورپ اور ناٹو یہ سب شکست کھا چکے ہیں اس وقت یہ قومیں دنیا میں شکست خوردہ قومیں کہہ لارہی ہیں اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ نیٹو انیس سو انچاس میں بلی تھی اور حدف کیا تھا کہ سوویٹ یونین کی توسیر پسندی کو روکنا ہے اور اس کے لئے ایک مشترکہ دفاعی قوت بنانی ہے لیکن جب سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پراغ میں ناٹو کا اجلاس ہوا ایجنڈا یہ تھا کہ اب اس کو تحلیل کر دیا جائے کیونکہ مقصد حاصل ہوا لیکن تحلیل نہیں کیا گیا یہ بات کہہ کر کہ نہیں ابھی اسلام موجود ہے ابھی مسلمان موجود ہیں اور پھر امریکہ اور پورا ناٹو بیقت وقت افغانستان پر یلغار کر گیا اور ہمارا مشرف سجدہ ریز ہو گیا اور کے سامنے سب مشرف نہیں تقریبا سارے دنیا کے حکمران اس دباؤ کے سامنے جھک گئے بیس سال جنگ لڑی گئی اس دوران اراق کو کھندرات بنایا گیا اس دوران لیبیا کو کھندرات بنایا گیا اس دوران اس دوران شام میں جنگ شیڑی گئی اس دوران یمن اور سعود عرب کی جنگ شیڑی گئی اور یمن کی پسپنا ہی کی جا رہی ہے سعود عرب کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے لیکن افغانستان میں شکست کے بعد کم از ایک بات آج آپ اور ہم اس اجتماع میں اتفاق رای سے کہہ دیں کہ آج کے بعد امریکہ کا سپر طاقت کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اور اپنے مفادات کے تابع دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لانے کے منصوبے سے دسپردار ہو جائے اب اس کو مزید دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں حاصل یہی نہیں جو لوگ انسانی حقوق کے نام پر انسانی حقوق کا قتل کرتے رہے جو لوگ امن کے نام پر خون بہاتے رہے قوموں کی قومیں اور ان کی نسروں کو نیستنابود کرتے رہے آج ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ جنگی جرائم کے مرتقب ہیں ان کو اعتراف کر لینا چاہیے کہاں ہیں عالمی عدارت انصاف جو کسی طاقتور سے یہ پوچھ سکے کہ آپ نے انسانیت کا قتل کیوں کیا حادثے ہو جاتے ہیں دنیا میں لیکن ایک حادثے کے نتیجے میں اس قسم کے اقدامات اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی آج کہتے ہیں طالبان مذاکرات کریں آج کہتے ہیں وسیع البنیاد حکومت بنائیں آج کہتے ہیں سب کو شریک کریں حکومت میں تیر تو آپ نہ کہیں وہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نائن علیہ ان کے بعد جب خود طالبان آپ سے کہہ رہے تھے کہ آؤ بات کریں اگر آپ کا ہمبر انظام ہے ذرا گفتگو کر لے آپ اس میں اس وقت تو آپ نے کہا آپ سے گفتگو نہیں کی جا سکتی تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی بات کرے کل آپ کا وہ گروہ اور ابھی دو سال سے آپ انہی طالبان سے دوہہ میں مذاکرات کرتے کرتے ان سے اپنے زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں افغانستان سے باعزت نکلنے کے آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے ظلم کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم نے احتیاط کرنا ہے ہم بھی احتیاط کرنا یہاں بھی نوجوان رہتا ہے یہاں بھی اسلام پر غیرت کرنے والا جوان رہتا ہے یہاں بھی اسلام اور ناموس رسالت پر سر کٹھوانے والے رہتے ہیں خون کا نظرانہ پیش کرنے والے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے علماء نے ان کو اعتدال میں رکھا ہے لہذا اگر یہی حکمران رہے اور یہی سلسلہ رہا اسلام کے ساتھ آئین کی اسلامی دفعات کے ساتھ گھرینو تشتت کے نام پر قرآن و سلط کے منافق قانون سازی کے گارنامے ہوتے رہے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر تم نے بچے کو باپ بنا دیا اور باپ کو انس کا بچہ بنا دیا وہ باپ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کا سربراہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی اور بچیوں کا سربراہ ہوتا ہے تمہارے اس قانون سے وہ مرد جس کو قرآن نے قوام کہا ہے نگرام کہا ہے تم نے اس کو اپنے خاندان میں سب سے کمزور اور خاندان کا غلام بنا دیا ہے شرم نہیں آتے تم لوگوں کو تمہیں جس ماباد پر جنا ہے اس کا خون تم سے یہی تقاضہ کرتا ہے جو تم پاکستان میں کر رہے ہو انگریز نے بھی انیس اٹھارہ سو ساٹھ میں جب ہندوستان پر ان کا قبضہ تھا لیکن ہندوستان میں انہوں نے قانون دیا کہ مسلمان اپنی شخصی زندگی میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے نکاح ہے طلاق ہے میراس ہے یہ ساری چیزیں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں یہاں کے آمروں نے ایوب خان کے زمانے سے لے کر اب تک ایسی قانون سازیہ کی ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی شخصی زندگی میں بھی قرآن سنت کے تابع نہیں ہو ہم جو قانون پاس کریں گے چاہے وہ قرآن سنت کے خلاف ہو تم نے اس کے تابع رہنا ہے اور اس کی پیر بھی کرنی ہے اور اس پر عمل درامت کرنا ہے اس لئے پاکستان بنا تھا آج ہمیں انگریستان یہ دے گا کہ ہم نے جو حق دیا تھا اسلام کے نام پر بنے ہوئے پاکستان میں پاکستان کے حق پرانوں نے تم سے وہ حق چھیل لیا ہے اور سب حقوق کے نام پر یہاں پر انسان کا خون بہاؤ امن کے نام پر یہاں پر حقوق کا قتل کرو حقوق کے تحفظ کے نام پر سب سے بڑا رہنمان یہ قرآن سنت ہے صرف امت مسلمہ کا نہیں تمام انسانیت ہے اگر غیر مسلم میں بھی قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے نظام بنائے ہیں یا رویے اپنائے ہیں وہ کافر قوت بھی کامیاب ہوگی اور مسلمان ہوتے ہوئے جس نے قرآن و سنت سے رگردانی کی ہے وہ ناکامی کی طرف گئے ہیں وہ غلامی کی طرف گئے ہیں وہ اپنے لی گئی آزادی اس کو دوبارہ غلامی میں تبدیل کر رہے ہیں میرے محترم دوستو ہم جب بات کرتے ہیں ناموں سے رسالت کی اور ہم جب بات کرتے ہیں خطب نبوت کی تو ایک تاثر عام کر لیتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی مسئلہ ہے یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ متفقہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب نبوت کو سیاست کے زیل میں بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے یعنی بل اسرائیل کی ملی قومی اور اجتماعی امور کا انتظام و انسرام انبیاء کیا کرتے تھے اور ایک پیغمبر جاتا تھا دوسرا پیغمبر جگہ لیتا تھا اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب آخری نظام میرے ہاتھ میں ہے میرے نمائندے آئیں گے میرے خلفاء آئیں گے بڑی تعداد میں آئیں گے لیکن اب نبی نہیں آئے گا جب ہم ختم رموت کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان میں ختم رموت کے حوالے سے اپنے کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں غیر مسلم اقلیت قرار جیا گیا ہے پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہو یا نہیں اپنے حقابر کو اس کا کریلٹ دیتے ہو یا نہیں اور میں ایک بات بتا دوں گا ایک غلطی کا اضالہ کرتا ہوں ختم رموت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو بھی کردار ادا کیا وہ مشترکہ حقمت عملی سے کیا گیا ہے جو مذہبی جماعتیں اور اگر جن کو ہم مذہبی نہیں کہتے ہیں مسلمان تو ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں تھے سب نے مل کر یک سوئے اور یک جہتی کا مظاہرہ کیا اور ڈیوٹیا تقسیم اللہ ماشاہ مدرانی کو قرارات پیش کرنے کا کام حوالے کیا گیا حضرت مختصہ رحمہ اللہ نے علمی مباحثے کا کام اپنے ساتھ لے دیا اور چت کر دیا ہمیں کو علمی مباحثے مولانا غلام حوض ہزاروی رحمہ اللہ یا مولانا عبد الحکیم ہزاروی رحمہ اللہ اگرچہ اس وقت وہ جمعیت سے وابستہ نہیں رہے تھے لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنا محضر رامہ بیش کیا یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے پارلیمنٹ میں وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہے جس نظم کا مظاہرہ کیا گیا جس باہر میں یقجہدی کا مظاہرہ کیا گیا اگر باہر تحریک کی قیادت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کر رہے تھے تو اندر حضرت مفتی صاحب اور یہ لوگ اس کا کیس اور مقدمہ لڑ رہے تھے یہ امت مسلمانے لیے ہے یہ جانب ان کے علمانے مل کر لڑی ہے یہ جانب اس پہ مت پڑیئے اگر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مدعی ختم نبوت کے خلاف میدان کارزار میں اترتے ہیں اور سن ترپن میں تحریک چلتی ہے اور اس تحریک کی قیادت وہ حضرت ابو الحسنات صاحب کو دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمان کی ایک جہتی کا مزاہ رہا ہے ان کو تقسیم کرنا اور صرف یہ کہنا صرف میں نے کیا ہے صرف میرے اکابر نے کیا ہے یہ شاید آنے والے نسلوں کو صحیح درف نہ دے اور میں کچھ دیکھ رہا ہوں بہت سے اکابر کو بھی میڈیا پر اس مخبصی میں کہیں ممتلا ہو گئے ہیں اس مخبصی میں ممتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان سب نے کردار ادا کیا پروفیسر غفور رحمد ایک ادار ادا کیا ہے ایک پیش پرتسار کام کی تقسیم تھی یہ ہوتا ہے تنظیم کے تو اس حتبار سے یہ چیزیں سیاست سے لا تعلق کر دینا اس کا معنی ہے ایک اہمی سیاست کا معنی نہیں آتا ہمارا احساس کہاں مر چکا ہے کہ جس آئین کے لئے ہم نے کہا تھا کہ آئین اسلام کو مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور قانون سازی کاؤنسل کے سفارشات پہ ہوگی آج تک پارلیمنٹ ہم ان لوگوں سے بھر دیتے ہیں جن کو قرآن و سننوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوگی میں پنجاب میں ایک جگہ پر اس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا ایک صحافی نے مجھے کہا کہ آپ نے اسلام کے لئے کیا کیا ہے میں نے کہا جی میرا اسلام کی بات کی بات بات میں پہنچیں گے پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے ووٹ کتنا دیا ہے جب جب حریت کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی ہماری طاقت ہے وہ طاقت آپ نے ہمیں کب دی ہے اور ایفٹر آباد والوں تم بھی اس معاملے میں باقی ہزارے سے پیچھے ہو حمد کرو جو جلسے ہم کرتے ہیں اور جس یہ جنٹی کا ہم اظہار کرتے ہیں اگر اس کا میدان ہماری نظر میں پہاڑ نہیں اس کا ذریعہ وسیلہ بندوق نہیں اور اس کا میدان پارلیمنٹ ہے پھر پارلیمنٹ میں آپ نے اس جماعت اور اس نظریہ کو لے جانا ہوگا جو آپ کی اس قاض اور اس عقیلے کی نمائنگی کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے قیام عمل کے لئے اخدامات کر سکتا ہے جو ملکی بحیشت کو مضبوط کر سکتا ہے آپ نے تو معاف فرمائیے بیل سے یہ توقع کی ہے کہ وہ دودھ دے گا ایک آدمی بیل کو دوہر آتا ہے کسی نے کہا بے وقوف ہو اس نے کہا کوئی نہ کوئی دھار شاید نکلائے ہیں ہم وہ قوم بن چکے ہیں اور ہمیں دنیا کا میڈیا ایسا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ بالکل جنت سامنے لے آتا ہے کہ یہ آئے گا تو سیدھا جنت آپ کے سامنے اور آپ کو یاد ہوگا آپ گواہ ہی دیں گے اس بات کی کہ میں انیس سو بارہ سے قوم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جس رخ پر تم جا رہے ہو یہ رخ غلط رخ ہے یہ مغربی تحذیب کا رخ ہے یہ یہودیوں کی مہاشی پالیسیوں کا رخ ہے جس پہ ہم جکڑے جائیں گے میں آج بھی کہتا ہوں کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہیں یہ صرف افغانستان کی تبدیلی نہیں یہ خطے میں تبدیلی کا سب ہوتا ہے انشاءاللہ اور میں بے باقی کے ساتھ بے باقی کے ساتھ اللہ کی قوت پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی اس طرح کی حکومتیں ہم پر مسلط کی گئی تو پھر ہم اپنے آنے والی نصر اور نوجوان کے کوئی زمدہ لینے کو تیار نہیں نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن قائد شارکو قائد شارکو قارد احساب قtoneی احساب قہد احساب قر قومت شارکو صرف تشفقو گزارا نکی گی بیادی ہم نپری دم بیادی ہم نرازے او کدق خلق راوستے بیادی ہم نرازے او کدق خلق راوستے بیادی ہم نرازے بیادی ہم نرازے و بیادی تماشاں بیادی بردوی اور تماشاں بیادی جمعیت علماء اسلام کا اس ملک پر احسان ہے اس قوم پر احسان ہے جس نے اس ملک کے آئین کو تحفظ دیا اس ملک کے عمر کو تحفظ دیا اس ملک کے نوجوان کو سنبھالا اور اس ملک کو کسی انتہا پسندی کی طرف نہیں جانے دیا لیکن آپ وہی حرکتیں کرتے رہیں گے اور ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم صرف نوجوانوں کے باغی ہی پکڑے رکھیں گے تو تم سیدھے ہو جاؤ آپ سیدھے ہیں ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں میں تو دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں جاگر طالبان نے فراخدری کا مظاہرہ کیا بیس سال جنگ لڑنے کے باوجود افغانستان انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا باوجود اس کے انہوں نے ایک وسیع البنیاد حکم بنانی کے نظریہ پیش کیا ہے ایک گنجائش پیش کی ہے اس کا خیر مقدم ہونا چاہتا ہے افغانستان ایشیا کا دروازہ ہے آسیا یک پیکرے آبو گلست ملت افغان درام پیکر گلست از کشادے او کشادے آسیا و از فسادے او فسادے آسیا یہ دروازہ ہے پوری ایشیا کا اور ایشیا کے جسم میں افغان ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ دل پر امن ہے تو پورے ایشیا میں امن ہے اگر یہ جنگ پہ اتر آتا ہے تو پورے ایشیا میں بدب نہیں آسکتا ہے اس لحاظ سے میں چینہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں روس کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں پروزی ممالک کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مصبت رویہ اختیار کرتا ہے پتہ نہیں کس کی تابع دائری میں پاکستان نے کہہ دیا کہ ویٹ این سی پتہ نہیں کیا لفظ کہا ہے یہ ہے وہ پس پسا قسم کا موقف آپ اپنی مجلس میں شاید اس کے لئے کوئی اور لفظ استعمال کریں ہمیں اس طرح کے موقف نہیں چاہیے یہ کمزور موقف نہیں ہے افغانستان کا استحکام یہ پاکستان کی استحکام ہے اس کا امن ہماری ضرورت ہے پاکستان کو پہل کرنے چاہیے سب سے پہلے پاکستان افغانستان کی اس حقوق کو تسلیم کریں ماشاءاللہ پھر ہم دوسروں سے کہنے کے مستحق بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی عالمی قوتوں کا مصبت اشارات ہیں روس کی بھی اشارات مصبت ہیں چین کی بھی اشارات مصبت ہیں اور انشاءاللہ اس روش پر دنیا چلے گی تو افغانستان طاقتور بھی ہوگا مستحقم بھی ہوگا اس کی معیشت بھی بہتر ہوگی اور اس سے پورے دنیا کی معیشت کے راستے بھی پھلیں گے تو اس اعتبار سے میں آپ کی اس اشتماع کا شکر گزار ہوں کچھ ضروری باتیں میں نے آپ سے ارز کر دی ہیں جلسے آگے بھی ہوں گے پی ڈی ایم کی بھی ہوں گے اور ملک جو تحریک چل رہی ہے یہ تحریک رواں دواں ہوں گی تاکہ قوم کو اس کے ووٹ کا حق واپس دلائے جا سکے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا